زمزم کے متعلق اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیمہ شوری بھلا ہو جس چیز کے لیے پیا جائے اس میں پوری غزہ ہے پوری غزہ ہے اس کو بھی اٹھا لیجی اس پر تو تحقیق کرنے والے آج تک کرتے رہے پورے مکہ کے سائیڈوں سے کھود کھود کر پانی نکال نکال کر زمزم کے ساتھ مقارنہ کر کر کے تھگے کہ زمزم کے کوئن پانی آتا کہاں سے ہے جو غزائیت اس کے اندر ہے پورے مکہ کے اندر زمین کے اندر پائے جانے والے پانی کے اندر وہ غزائیت نہیں پائی جاتی اس کے اندر کس نویت کی غزائیت پائی جاتی ہے جا کر انسان تحقیق کرے معلوم کرے پانی آ کہاں سے رہا ہے یہ چشمہ صدیوں سے پھوٹ کہاں سے رہا ہے آپ نے فرمایا جو نیت کر کے پیو گے وہ ملے گا جس شفا کی نیت کر کے وہ ملے گا زاد المادل ابن القیم رحمہ اللہ نے کتاب سفر حج میں لکھی کہتے ہیں میں نے اپنی کئی بیماریوں کا علاج کسی زمزم سے کیا نیت کرتا تھا پیتا تھا اور میرے مسئلے حل ہو جاتے تھے امام شوکانی نینل اتار میں اس کے بڑے فوائد ذکر کی ہیں حافظ ابن حجر خود ذکر کرتے ہیں میں نے یہ تو ایک جسمانی نیت ہے میں نے کچھ روحانی نیتیں کی کہ اللہ تعالی زمزم پیتے ہوئے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالی مجھے میرے شیخ میرے استاد امام زہب علم اتا فرما دے اللہ نے مجھے عطا کر دیا زیادہ دور نہ جائیے علام احسان اللہ زہیر کے حوالے سے رحمہ اللہ کے حوالے سے لوگ ذکر فرماتے ہیں ان کو بھی پتھری کا مسئلہ تھا اور ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا جا کر زمزم پیتے رہے دعا کرتے رہے وہ پتھری ویسے جسم سے باہر آ گئی اور ڈاکٹر حران تھے کہ اس نویت کی پتھری خود سے باہر نہیں آ سکتی اس کو پہلے توڑنا پڑتا ہے پھر یہ باہر نکلتی ہے تجربہ نہیں یقین کے ساتھ پی کر ضرور دیکھئے گا کوئی بیماری ہو کوئی مسئلہ ہو